پاکستانی معیشت کے لیے بڑی خوش خبری آئی ایم ایف نے سات ارب ڈالر کرز پروگرام کی منظوری دیتی ایک ارب دس کروڑ ڈالر کی پہلی کسٹ فوری جاری کی جائے گی دوسری کسٹ بی سی مالی سال آئے گی آئی ایم ایف کا کرز پانچ پی سر شرح سوٹ سے کم پر ملے گا کرز کی منظوری سے بیرونی ادائیوں کا دباؤ ختم ہو گیا وزیراعظم شہباز شریف کا آئی ایف پیکش منظوری پر اتملان کا اظہار کہتے ہیں معاشی اصلاحات کا نفاظ تیزی سے جاری ہے محنت جاری رہی تو یہ آخری آئی ایف پروگرام ہوگا وزیراعظم نے پوری معاشی ٹیم اور آرمی چیپ کی کوششوں کو سرہا ایشیای ترکیاتی بینک کا پاکستان میں معاشی بہتری کا اعتراف مہنگائی میں کمی اور میکرو ایکنومک استحقام کی اشاریے مصوت قرار دیئے معاشی شرع نمو میں اضافے کی پیش ہوئی معاشی استحقام کے لیے اصلاحات پر سختی سے عمل درامت لازمی قرار دیا ریپورٹ کے مطابق پاکستان سرکاری اخراجات پر سختی سے کنٹرول کرے نجی شعبے کی ترقی کے لیے کاروباری ماحول بہتر کیا جائے نون فائلرز جائیدات خریز سکیں گے نہ گاڑی بینل اقوامی سفر اور اکاؤنٹ کھولنے پر بھی پاوت دی ہوگی حکومت نے نون فائلرز کی کیٹیگری ہی قتم کر دی ٹیکس نہ دینے والوں پر پندرہ پابندیاں لگانے کے پیشتا نہ دہندہ فرات میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری بھی نہیں کر سکیں گے وزیراعظم شہباز شریف کی منظوری کے بعد باقاعدہ آرڈیننس آئے گا ایپی آئے نے میری بجٹ لانے کی خبروں کی تردید کر دی وزیراعظم شہباز شریف کی امریکہ میں مصروفیات یون سیکٹری جنرل انٹونیو گوتریس سے ملاقات شہباز شریف کا اسرائیل کے کڑے اعتصاب کا مطالبہ بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر محمد یونس اور کوئیٹی ولی حید شیخ سبال خالد سے ملاقات وزیراعظم نے ترک صدر تیہ بردبان کو دورہ پاکستان کی دعوت دی شہباز شریف جنرل اسمدی سے ستائیس ستمبر کو خطاب کریں گے پنجاب آ کر قانون توڑا تو مو توڑ جواب ملے گا مریم نواز کی علی امین گنڈاپور کو بورننگ دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ پنجاب کے عوام کو دہشت گرد بنانے نہیں دوں گی کلاشن کوف لہرانے والے پہلے اپنے صبح میں بڑھتی بدمنی دیکھو ان کے موز سے گلاست ہی نکلتی ہے کے پی میں لوگ بھوک سے مرہے ہیں پنجاب کی ہر اسپتال میں خیبر پکتونہ سے آئے مریض ملتے ہیں دہشت گردی پر اکسانے والا روزگار نہیں دے سکتا پنجاب قائدے قانون کے تحت چلتا ہے شام چھے بجے بند نہیں ہو جاتا پاکستان میں سیاسی اونچ نیٹ چلتی رہتی ہے مجھے بھی نہیں پتا میں یہاں کتنے سال ہوں آز نواز شریف سے ایک سفیر نے سیاسی انتشار کا کہا نواز شریف نے کہا ہمارے حالات تو ہمیشہ ہی ایسے رہے ملزیر آلہ مریم نواز کا ذرہ یونیورسٹی فیصل آباد میں تقریب سے خطاب کہا میری سیاست اسی انتشار میں پروان چڑھی ہے آئینی عدالت کے قیام کے حق میں ہیں خواہش ہے آئینی ترمیم اتفاق کے رائے سے منظور ہو مولانا فضل الرحمان کی سینئر صحافیوں سے گفتگو کہا کہ ڈیڈ لوگ منپسند افراد کے لیے ہے ایکسٹینشن مفادات نہیں ضرورت کی بنیاد پر ہونی چاہیے شہباز شریف سے صرف اتنا کہا کہ ہم سے تعامون کریں آئین سے متسادم فیصلہ تسلیم کرانے کے لیے ہماری پیٹ پر چابک نہ ماریں مقصود سیٹوں کے فیصلے میں انہونی چیزیں ہوئیں عدالتی فیصلے میں بار بار آئین اور الیکشن ایکس کو توڑا گیا جب عدلی آئین کی پاسداری نہ کرے تو ہم کہاں جائیں سینٹر عرفان صدیقی پھٹ پڑے بولے ہمیں اپنی حدود میں رہنے دیں آئینوں قانون آپ نہیں ہم بناتے ہیں عدلیہ کسی ایک مارچل لوگ کے سامنے کھڑی نہیں ہوئی آج پارڈیمنٹ کے آئینی ترمیم پر قیامت برپا ہے مقصود سیٹوں پر وضاحتی حکم کا معامدہ ریجسٹرار نے ریپورٹ چیف جسٹس کو پھیج دی الیکشن کمیشن اور ٹیٹیا کے درخواستوں پر کوئی کاؤس لسٹ جاری نہیں ہوئی اور نہ ہی کسی کمرہ عدالت میں ان درخواستوں پر سمات ہوئی ججز کے کسی چیمبر میں بھی ان درخواستوں پر بیٹھنے بارے معلومات نہیں ہیں ویب سائٹ پر اپلوڈ ہونے سے پہلے فائل ریجسٹرار آفیس کو نہیں بھی جوائے گئی چیف جسٹس نے چودہ سسمبر کے نوٹ پر وضاحت مانگی تھی پی ٹی آئی کو مقصود تشستیں دینی ہے یا نہیں الیکشن کمیشن کا ساتھا اجلاس بھی بے نتیجہ ختم اجلاس میں الیکشن کمیشن ممبران حکام اور کانونی ٹیم کی شرکت کانونی ماہری نے حکام کو بریفنگ دی الیکشن کمیشن کی آج ایک اور بیٹھرک ہوگی سپریم کورٹ نے نشستیں پی ٹی آئی کو دینے کا حکم دیا تھا نواز شریف اکتوبر کے پہلے ہفتے لندن روانہ ہوں گے طبی مہینہ کرائیں گے نون لیگی برطانیہ کے نئے پارٹی اور دیداران سے ملاقاف کریں گے آئینی ترمیم پیش کرنے پر نواز شریف کی لندن روانگی تاقیم کا شکار بھی ہو سکتی ہے نواز شریف کی لندن روانگی کا پروگرام تین سے پانچ اکتوبر کا فائنل کیا گیا مشرق بستہ میں کشید کی پاکستانیوں کو لبنان سفر سے گریز کا مشورہ لبنان میں موقین پاکستانیوں کو کمرشل پروازوں سے انخلاق کی ہدایت ترجمہ دفتر خارجہ نے ایڈوائزری جاری کر دی بیروت میں پاکستانی سفارت خانے سے رابطے کی ہدایت بلوچستان کی زلہ پوشین سے پولیو کیس کی تصدیق ڈھائی برز کا بچہ پولیو سے متاثر ہوا روہ سال اب تک پاکستانی پولیو کیسز کی تعداد بائیس ہو گئی سال کے اقتدام سے قبل دو مزید پولیو مہمبات شروع کی جائیں گی نون فائلرز جائیدات خریز سکیں گے نہ گاڑی بینل اقوامی سفر اور اکاؤنٹ کھولنے پر بھی پابندی ہوگی حکومت نے نون فائلرز کی کیٹیگری ہی قتم کر دی ٹیکس نہ دینے والوں پر پندرہ پابندیاں لگانے کے پہستان نہ دہندہ فرات میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری بھی نہیں کر سکیں گے وزیراعظم شہباز شریف کی منظوری کے بعد باقاعدہ آرڈیننس آئے گا ایپی آئے نے میری بجٹ لانے کی خبروں کی تردید کر دی وزیراعظم شہباز شریف کی امریکہ میں مصروفیات یو این سیکٹری جنرل انٹونیو گوتریس سے ملاقات شہباز شریف کا اسرائیل کے کڑے اعتصاب کا مطالبہ بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر محمد یونس اور کوئیٹی ولی حید شیخ سباہ الخالد سے ملاقات وزیراعظم نے ترک صدر تیہ بردبان کو دورہ پاکستان کی دعوت دی شہباز شریف جنرل اسمدی سے 27 ستمبر کو خطاب کریں گے پنجاب آ کر قانون توڑا تو مو توڑ جواب ملے گا مریم نواز کی علی امین گنڈاپور کو بورننگ دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ پنجاب کے عوام کو دہشت گرد بنانے نہیں دوں گی کلاشن کوف لہرانے والے پہلے اپنے صبح میں بڑھتی بدمنی دیکھو ان کے موز سے گلاست ہی نکلتی ہے کیپی میں لوگ بھوک سے مرہے ہیں پنجاب کی ہر اسپتال میں خیبر پکتونہ سے آئے مریض ملتے ہیں دہشت گردی پر اکسانے والا روزگار نہیں دے سکتا پنجاب قائدے قانون کے تحت چلتا ہے شام چھے بجے بند نہیں ہو جاتا پاکستان میں سیاسی اونچ نیٹ چلتی رہتی ہے مجھے بھی نہیں پتا میں یہاں کتنے سال ہوں آز نواز شریف سے ایک صفیر نے سیاسی انتشار کا کہا نواز شریف نے کہا ہمارے حالات تو ہمیشہ ہی ایسے رہے ملزیر آلہ مریم نواز کا زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں تقریب سے خطاب کہا میری سیاست اسی انتشار میں پروان چڑی ہے آئینی عدالت کے قیام کے حق میں ہیں خواہش ہے آئینی ترمیم اتفاق کے رائے سے منظور ہو مولانا فضل الرحمان کی سینئر صحافیوں سے گفتگو کہا کہ ڈیڈ لوگ منپسند افراد کے لیے ہے ایکسٹینشن مفادات نہیں ضرورت کی بنیاد پر ہونی چاہیے شہباز شریف سے صرف اتنا کہا کہ ہم سے تعامون کریں پنجابی کی مشہور داستان ہیرانجہ کے خالق سید وارث شاکیورس کی تقریبات فتم ہو گئی کلام ہیرانجہ کے مقابلے میفل زمہ اور میفل مشاعرہ کا بھی نقاف کیا گیا ہزاروں عقیدت مندوں کی شرکت دیپٹی کمیشنر شاہد عمران مارک کی جانب سے رسا کشی والی بول کبدی کے مقابلے بھی کروائے گئے ابودہبی میں سکائی ڈائیونگ اور سرفنگ کا ایک ساتھ مظاہرہ چلی کے ونگ سوٹ پلائر نے سب کو حیران کر دیا بارہ ہزار فٹ کی بلندی سے چھلانگ لگا کر پہری سکائی ڈائیونگ سرفنگ کی